نمشکار دوستوں سواگت آپ کا فیرسائی جڈیکس نیوز میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیارے دش بھارت اور دنیا کی شاندار اور جاندار خبروں کو دوستوں شاندار اس لیے ہیں کیونکہ بھارت کے لیے بہت ہی خوشی کی خبر آج بھارت سے ہی نکل کر سامنے آ رہی ہے اور جاندار اس لیے ہے کیونکہ پوری دنیا سے جو بھارت کو سپورٹ مل رہا ہے اور بھارت کے لیے جو ایک کنڈیشن بن رہی ہے اس کے لیے یہ جاندار خبریں بھی آج ہم نے اس میں شامل کی ہیں تو آپ سب سے گجارش ہے کی شاندار اور جاندار خبروں کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو جرور دبا دیں کیونکہ اس سے ہماری ویڈیو بھلے ٹرین کی رفتار سے بھی دگنی رفتار تک چل کر آپ کے موبائل فون پر پہنچ جاتی ہے تو شروع کرتے ہیں پیارے دش بھارت اور دنیا کی سب سے بڑی خبروں کے ساتھ شروع کرتے ہیں بھارت کی خبروں سے جہاں دوستو بھارت کی سرکار نے اب چائنہ کو چکانے کے لیے اور بھارت کو ایک آتم نربر دیش بنانے کے لیے ایک مہم کا اعلان کر دیا ہے دوستو ابھی حال ہی میں بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی نے اپنے جنتا و بھیواشن میں کہا تھا کہ بھارت کو اب آتم نربر بننا ہوگا اور اس کے سنکیت اب بھارت کی سرکار اور بھارت کے گرہ منترالیا کے ساتھ ساتھ امیر شاہ جی نے آج دے دیے ہیں امیر شاہ جی نے آج کہا ہے کہ بھارت اب میڈ ان انڈیا کی اور بڑھ رہا ہے اور بھارت کے لیے میڈ ان انڈیا والے سوارنیم یوگ کی شروعات ہو چکی ہے اور بھارت کے لیے یوگ پریورتن کا سمیہ بلکل سامنے کھڑا ہے جہاں دوستو اب بھارت میں پارلیمنٹ اور سی اے پی ایف کی جتنے بھی کنٹینے ہیں وہاں پر سو دیشی سامان ہی بکے گا جہاں دوستو بھارت کے سینہ کے جوان اور بھارت کی پارلیمنٹ اپنی کنٹینوں میں صرف اور صرف سو دیشی سامان بیچیں گی اور دوسرا ویدیشی سامان یہاں پر نہیں بکے گا آپ کی ذانکاری کے لیے بتا دیں کہ گرہ منترالیا نے سی اے پی ایف کے دس لاکھ سے زیادہ جوانوں کے لیے یہ ایک رول لگا دیا ہے کہ وہ اب سو دیشی سامان ہی جو ایک سرکاری کنٹین ہے وہاں سے خرید سکیں گے اسی کے ساتھ دس لاکھ سی اے پی ایف کے ساتھ ساتھ پچاس لاکھ فیملی میمبر بھی سی اے پی ایف کے اب سو دیشی سامان خرید دیں گے اور دوستو یہ ایک جون سے بھارت میں پورے کے پورے بھارت میں لاغو ہونے جا رہا ہے اور دوستو یہ جو ایک رول ہے یہ آتم نربر بھارت کی اور مہم کی اور اشارہ کر رہا ہے حالانکہ دوستو آپ کی زانکاری کے لیے بتا دیں کہ پارلیمنٹ اور کنٹینوں میں ابھی تک جو بھی سالانہ بکری ہوتی ہے اس سے قریب قریب اٹھائیسو کروڑ کی سیل ایک سال میں بھارت کرتا ہے اور اسی کو لے کر امی شاہ جی اب اپنے ہی گھر سے شروعات کر رہے ہیں تاکہ پورے کے پورے بھارت میں ایک مہم اور ایک جن سمپر کے روپ میں یہ ایک چائنہ کو سخت سندیش دے سکے حالانکہ دوستو آپ جب پورے کے پوری سینہ کے ساتھ ساتھ اب پارلیمنٹ بھی اب جو سرکاری کنٹین ہے وہاں پر سردیشی قسم کا استعمال کرے گی تو یہ ایک بھارت کے لیے بہت ہی خوشی کے خبر ہے چلتے ہیں انگلی بڑی خبر پر یہ خبر چائنہ کو سبق سکھانے کے لیے بھارت نے کیا ایکشن لیا ہے اس کے اوپر ہے جہاں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت چائنہ کے اوپر پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار بھارت میں کتنے کتنے سیکٹر میں بھارت کتنا کتنا پرتیشت چائنہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جہاں دوستو بھارتی ہے اگر بھارتی ہے لیکن دوستو اس کو بتانے سے پہلے اگر بھارتی ہے چائنہ کی ایپ موبائل کھلونے اور الگ الگ سامان جو بھی میڈ ان چائنہ ہے وہ نہیں خریدتے تو چائنہ اگلے ہی مہینے گھٹنوں پر آ جائے گا اور ابھی جو بھارت کے ساتھ منمانی چائنہ سککم اور لڈاک شطر میں کر رہا ہے وہ کرنی بند ہو جائے گی دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتانے کہ آج بھارت کا ہر نوزوان چینی سامان کے ساتھ چینی ایپ اور چینی موبائل فون کا بہشکار کر کے چین کو اپنے اس مہاماری فیلانے کے آروپ میں اپنا ویرود درج کروا سکتا ہے اور وہ درج اس طرح سے ہو جائے گا اگر آپ چینی سامان اور چینی ایپ کے ساتھ چینی موبائل فون نہیں کھریدتے ہیں تو حالانکہ دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں کہ ہم بھارت آخرکار چائنہ پر کتنا ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی زانکاری کے لئے بتائیں کہ نبے فیزدی لائف سیونگ میڈیسین بھارت کی چائنہ سے آتی ہیں اور پچھتر فیزدی انگریڈینٹ دواؤں کے جو چائنہ دواؤں کو بنانے میں استعمال ہوتے ہیں وہ چائنہ سے ہی آتے ہیں اور تو اور اسی فیزدی میڈیکل ایکوپمنٹ ہم چائنہ سے ہی منگواتے ہیں حالانکہ اب حالات اور ہیں اب N95 ماسک اور PPE kit بھارت میں ہی بننے لگی ہیں لیکن یہ اسی فیزدی سے زیادہ میڈیکل ایکوپمنٹ پہلے بھارت میں چائنہ سے ہی آتے تھے اور تو اور تیس فیزدی تک اوٹو موبائل کے پارٹس ہم چائنہ سے خریدتے ہیں اور تو اور چائنہ سے ہم ساٹھ فیزدی الیکٹرونک کمپوننٹ کی ضرورتوں کو چائنہ سے ایمپورٹ کر کے پورا کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی چائنہ سے ہم پچاس فیزدی سائنکل کی مارکٹ پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اور تو اور موبائل سیکٹر میں یہ پرتیشت اسی سے ساٹھ فیزدی تک کا ہے حالانکہ دوستو موبائل مارکٹ میں چائنہ بہت بڑی پکڑ بھارت میں بنا چکا ہے حالانکہ چائنہ کے جو موبائل فون ہے وہ سستے ہونے کے ساتھ ساتھ کارگر جرور ہوتے ہیں مگر جو ڈاٹا چائنہ کی کمپنیاں اپنا یہ چوراتی ہیں بھارت کی سیکیورٹی کے اوپر یہ بہت بڑا خطرہ ہے حالانکہ بھارت سرکار کو چاہیے کہ شاومی اور ریال می وی و جیسے چائنیز کمپنیوں کے جتنے بھی موبائل فون ہے ان کا ایک بہتر اوپشن بھارت کے انجینئرنگ اور آئی آئی ٹی جیسی بڑی سنسطھاؤں کو لگا کر ایک بہترین بھارت کا میڈ ان انڈیا فون بنانا چاہیے حالانکہ بھارت کے پتنجلی سٹور کو بھی اس اور دھیان دینا چاہیے حالانکہ پتنجلی سٹور بھارت میں سو دیشی جو چیزیں ہیں ان میں ایک اگرنی سنسطھان ہے اور اسے بھی اب موبائل فون کی کرانتی اور الیکٹرونکز جگت کی کرانتی کے اور دھیان دینا چاہیے حالانکہ آج کے دور میں الیکٹرونکز جو سامان ہے اس کے اوپر بھارت کی جرورت قریب 60 فزدی کی ہے وہیں دوستوں چلتے ہیں اگلی بڑی خبر پر یہ خبر بھارت کے ویدیش منتری سے جڑی ہوئی ہے جہاں دوستوں بھارت کے ویدیش منتری نے آج سنگھائی کورپوریشن آف اورگانائزیشن کی میٹنگ میں آج کچھ الگ ہی باتیں بولی ہیں جہاں دوستوں اس مہاماری سے لڑتے ہوئے بھارت کی بھی حالات کافی گمبیر ہیں کیونکہ فیلحال بھارت ابھی لوگ ڈاؤن کی ستیتی میں ہے اور ایکنومیکل کنڈیشن بھارت کی بھی اچھی نہیں ہے جس کو چلتے آج بھارت کے ویدیش منتری نے کہا ہے کہ اس مہاماری نے بھارت کو بھی بہت پیچھے کر دیا ہے اور اب ہم جو دوہزار بائیس میں کسانوں کی آئے ڈبل کر رہے تھے اور جو لوگوں کو گریبی ریکھا کے نیچے ہیں انہیں اُبھارنے کے لیے جو کام کر رہے تھے اور جو فنڈ ہم جاری کر رہے تھے اس پر بھی پربھاہ پڑے گا اور اب جو لوگ گریبی ریکھا کے نیچے ہیں انہیں اوپر لانے کے لیے اب اور سمیں لگے گا اور اسے کے ساتھ کسانوں کی آئے جو ڈبل ہم نے کرنی تھی دوہزار بائیس میں وہ بھی لیٹ ہو جائے گی حالانکہ ویدیش منتری نے یہ سبھی باتیں ایس سیو کی میٹنگ میں بولی ہیں چلتے ہیں اگلی بڑی خبر پر یہ خبر بھارت کی آرمی سے جڑی ہوئی ہے بھارت کے آرمی چیف مکن نرونے نے آج سککم اور لڈاک سیکٹر میں چل رہے بھارت اور چائنہ کے ویواد کو آج اپنی باتوں سے تھنڈا کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ اور بھارت کے بیچ معاملہ بلکل شانتی سے سلجھا لیا گیا ہے اور کسی طرح کی بھی گرمہ گرمی سککم اور لڈاک شہطر میں بھارت اور چائنہ کے سینکوں کی بیچ میں آج موجود نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں کہ بھارت کی سکھوئی سو تھرٹی نے کل ہی سککم اور لڈاک شہطر میں اپنا ایک فلائی بائی کر کے چائنہ کو ایک ست سندیش دیا تھا وہیں اس فلائی بائی کے دوران اب چائنہ بلکل آرام سے بیٹھ گیا ہے اور ابھی تو فیلحال تو وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا ہے جس کو لے کر بھارت کو اٹھرنے کی ضرورت ہو اور یہی بات آج بھارت کے آرمی چیف نے بھی کنفرم کی ہے وہیں دوستو ایک اور بڑی خبر سینہ سے ہی نکل کر آ رہی ہے اور سینہ کے لیے ایک خوشی کی خبر ہو سکتی ہے کیونکہ بھارت کے تیرہ سے پندرہ لاکھ آرمی کے جوانوں کے لیے ان کے سیوہ کے کاریکال کو تین سالوں کے لیے اور بڑھانے کے اوپر ویچار چل رہا ہے آرمی چی سی ڈی ایس بپن راوت نے آج یہ بات کنفرم کی ہے کہ وہ تین سالوں کے لیے آرمی کی جو ایک کاریکال ہوتا ہے اس کو بڑھانے کی اور ابھی پرستاول لانے کی اور سوچ رہے ہیں حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ جو آرمی میں نوزوان ہوتے ہیں وہ بہت جلد ہی اپنی سیوہ سے نرورت ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ایکسپیرینس سینہ میں رہ کر ہونا چاہیے جو ایکسپیرینس ان کے پاس ہوتا ہے ان ایکسپیرینس کا استعمال سینہ بہت کم کر پاتی ہے کیونکہ بہت کم سمیہ کے لیے ہی سینہ کا جوان اپنی سیوہ دے پاتا ہے اس لیے تین سالوں کے لیے اب اب اس پرستاول کو بڑھانے کے لیے بپن راوت نے سنکیت دے دیے ہیں چلتے ہیں اگلی بڑی قبر پر یہ قبر چڑی ہوئی ہے آسٹریلیا اور چائنہ سے جہاں دوستوں آسٹریلیا اور چائنہ کے بیچ حال ہی کہ دنوں میں معاملہ کافی گڑ بڑھا گیا تھا جب آسٹریلیا نے پوری دنیا میں چائنہ کے خلاف بگاوت کے سور چھڑ دیے تھے حالانکہ آسٹریلیا پوری دنیا میں چائنہ سے سب سے زیادہ ویپار کرتا ہے اور اس لیے آسٹریلیا اور چائنہ نے جس طرح سے ہماری کے روپ میں آسٹریلیا نے چائنہ کو جس طرح سے گھیرا تھا اس کے بعد پوری دنیا آواک رہ گئی تھی کیونکہ آسٹریلیا اپنے اتنے بڑے ٹریڈ الائز کے لیے اتنی بڑی بات کیسے کھلیاں بول رہا ہے اور اسی کے چلتے اب چائنہ نے بھی 80 فزدی ٹیریف ڈیوٹی آسٹریلیا سے آنے والے جو ڈیلیوری ہے اس پر لگا دی اور اب آسٹریلیا چاہتا ہے کہ چائنہ سے ٹریڈ ٹوک کی جائے مگر دوستو اس سے پہلے آسٹریلیا نے چائنہ کی ہوئی 5G نیٹورک کی کمپنی کو بھی آسٹریلیا میں پرویش دینے پر نشید لگا دیا حالانکہ اس سے پہلے آپ کی ذانگاری کے لیے بتا دیں کہ پوری دنیا میں ہوئی سہیت چائنہ کے پروڈکٹ کو لے کر کافی ایک اسمنجس کی ستیتی ہے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ چائنہ کے پروڈکٹ اپنے ایک ہیکنگ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اس لئے ہیکنگ سے بچنے کے لیے اب آسٹریلیا سہیت امریکہ اور پوری دنیا ہوئی سہیت چائنہ کی الیکٹرونکس کمپنیوں کو اپنی منظوری دینے کے لیے 20 بار سوچتی ہے اور اس لئے ہوئی کو بین کیا گیا تھا مگر آسٹریلیا اور چائنہ کے رشتے اب مہاماری کے کارنڈ بھی کھٹے چل رہے ہیں جس کارنڈ سے آسٹریلیا اب ٹریڈ ٹوک تو کرنا چاہتا ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اس بات پر بھی اڑا ہوا ہے کہ آسٹریلیا اس مہاماری کو لے کر چائنہ میں اپنی انکوائری ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی ریسرچ کروانے پر ابھی بھی آسٹریلیا اڑا ہوا ہے حالکہ دوستوں دیکھنا ہوگا کہ آسٹریلیا اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں لیکن آسٹریلیا نے جس طرح سے اپنے تیور سخت کیے ہیں اس سے پوری دنیا کو سیکھ لینی چاہیے اور پوری دنیا کو آسٹریلیا اور امریکہ کا ساتھ جرور دینا چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کھل کر اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیں اس ریپورٹ میں صرف اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو آج ایک چاندار اور شاندار خبریں دیکھنے کو ملی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو اپنی ہاتھ تک دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد